پروگرام بریکنگ بیاریرز میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا آج بات کیے لیتے ہیں پاکستان کے الیکشن کی کل کا روز پاکستان کے لیے ایک بڑا دن کل پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن 24 کروڑ 28 لاکھ سے زیادہ ہے اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق بارہ کروڑ اور پچاسی لاکھ سے زیادہ ریڈیسٹرڈ ووٹرز اس الیکشن میں حصہ لیں گے یعنی تقریباً بارہ سے تیرہ کروڑ لوگ اپنے ووڈ کا حق استعمال کریں گے اس الیکشن میں اور یہ دنیا میں پانچویں سب سے زیادہ ریڈیسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے یہ پبلش کیا ہے جنگ نیوز نے لیکن لوگ اپنے ووڈ کا حق کل استعمال جو کریں گے یا اس کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ نائنٹین سیونٹی کے الیکشنز کے بعد سے اب تک گیارہ الیکشنز ہو چکے ہیں اور وہ گیارہ کے گیارہ الیکشنز پاکستان میں کانٹرو ورشل رہی ہیں کوئی ایک بھی الیکشن ایسا نہیں تھا جس میں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ نہ کہا ہو کہ اس میں دھانلی ہوئی ہے اس میں رگنگ ہوئی ہے اور اس کا ہم نتیجہ نہیں مانتے کہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہوتی ہے تو کیا کل کے الیکشنز کانٹرو ورشل رہیں گے یا پولیٹیکل پارٹیز اس کے نتائج کو تسلیم کریں گی تو اس کے بارے میں پہلے ہی ایک پرسیپشن یا جو اس وقت پولیٹیکل تارمائل ہے جو پولیٹیکل سیچویشن ہے اس میں یہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی کانٹرو ورشل ہو چکے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ان خبروں کی طرف جو کہ ہمیں ڈیلی بیسیس پر نہیں بلکہ آورلی بیسیس پر ملتی ہیں اس میں دو تین خبریں ایسی ہیں جس میں بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اڈیالا جیل جانا چاہتی ہیں وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں یہ خبر آ رہی ہے کہ جنرل باجوا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے دل کا دورہ پڑا ہے اور اسی کے ساتھ عمران خان کی پہلی تصویر اڈیالا جیل سے بہار آئی ہے وہ اس میں کیسے لگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک دو اور خبریں جس کے پر بات کریں گے سب سے پہلے یہ بات کہ بشرا بی بی نے اب یہ درخواست دی ہے کہ وہ بنی گالا میں نہیں بلکہ وہ اڈیالا جیل میں ہی رہنا چاہتی ہیں جہاں پر عمران خان ہے بلکہ عمران خان نہیں ان کے جتنے بڑے لیڈرز اور ایک بڑی تعداد ہے عمران خان کی پارٹی کی ان کے لیڈرز کی جو اڈیالا جیل میں ہی اس وقت سب کے سب موجود ہیں شیخ رشید بس میں شامل ہیں بلکہ شیخ رشید کی تو میں دیکھ رہی تھی کہ کافی عرصے کے بعد وہ عدالت لگی اور اس میں خیال یہ تھا کہ ان کو کچھ نرمی بڑھتی جائے گی یا ان کو ہو سکتا ہے کہ زمانت مل جائے بیل ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا ان کی تاریخ پھر آگے پڑ گئی تو ان کی امیدوں پر پانی پڑ چکا ہے لیکن بشرا بی بھی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد یہ کروا دوں کہ جس وقت یہ تمام سزائیں ہوئی ہیں تین کیسز میں بڑی سزائیں ہوئی ہیں ٹوٹل ملا کر عمران خان کو چوبیس سال قید ہو چکی ہے 24 ایرز تک وہ پریزن میں رہیں گے جو تین کیسز میں ساری سزائیں ہوئی ہیں چودہ چودہ سال سات سال لیکن اس میں بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے بجائے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا ان کو جیل نہیں بھیجا گیا سزا کے بعد ان کو جیل نہیں بھیجا گیا بلکہ بنی گالا بھیج دیا گیا اور ان کے گھر ریزیڈنس کو سب جیل قرار دے دیا گیا لیکن اب خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ ان کو بھی اڈیالا جیل بھیجا دے تو ایسا کیوں ہیں بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ تو ان کو ایک ذرا تھوڑی سہولت مل گئی کہ وہ آرام سے نہیں چلے سب جیل ہے لیکن پھر بھی وہ جیل جہاں پر وہ رہیں گی اس کی نزبت وہ اتنے بڑے بنی گالا میں اپنے گھر میں ہی بڑے بھی نہیں میں کہہ رہی ہوں اپنے گھر میں ہی اپنے کمرے میں بھی رہیں گی تو ایسا ہی ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی آسانی ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اگر بنی گالا میں رہتی ہیں تو ان کے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے اور سوال یہ اٹھے گا کہ کیا ان کی کوئی ڈیل تو نہیں ہو گئی اور دیکھیں عمران خان تو جیل میں ہے اور یہ باہر اپنے گھر میں آرام سے ایش کر رہی ہیں اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو خاص طور پر ان کی پارٹی کے اندر وہ سوال پیدا کریں گی اور لوگ ان سے بدزن ہوں گے ایک تو بجا یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس وجہ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ کٹ آف ہو جائیں گی پارٹی کے ساتھ یا وہ بری بنیں گی اپنی پی ٹی آئی کے لیے اور پھر عمران خان وہاں پر اکیلے ہیں اگر وہ اڈیالا جیل میں ہوں گی کہیں نہ کہیں سے کوئی میسیج کوئی پیغام وہاں تک پہنچا پہنچ سکیں گی ایک ہی جگہ پر ہوں گے یہ بھی ممکن ہے طریقے نکلاتے ہیں پاکستان کی جیلوں میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی طریقے نہ ہو وہ بہت سارے طریقے ایسے ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ جو لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں وہ پتہ ہی چلتا ہے کہ کہیں اور بیٹھ کے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی ڈانس پارٹی میں شریک ہوتے ہیں کبھی کہیں پر لیکن پھر اس کے بعد وہ واپس اپنے اس میں چلے جائے کرتے ہیں سیل میں پھر اس وقت جو پی ٹی آئی کے سیچویشن ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ان کو اتنی چھوٹ مل سکے لیکن پھر بھی اچھا پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی کہی جاری ہے کہ اگر تو گشرا بی بی اڈیالا میں نہیں رہتی ہیں اور وہ اپنے گھر میں ہی رہتی ہیں تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی خطرہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہو کہ ان کی پوری لیڈرشپ وہاں پر ہے ان کے پاس تو کوئی نہیں اور ابھی آگے کئی دنوں تک ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ اگر حالات ایسی رہے اور پھر ان کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے کوئی کسی قاتلانہ حملے سے وہ ڈال رہی ہیں اور ان کو کہیں کوئی مار نہ جائے یا کوئی ایسا کسی نے پلان تو نہیں منا لیا یہ ساری باتیں جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں کہ ایسی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی اڈیالا جے لی جانا ہے اچھا اب دوسری جو اس کے بعد خبر ہے وہ عمران خان کی تصویر کی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس خبر کی طرف جائیں کہ جنرل باجوا کو ہارٹ اٹیک ہویا دل کا دورہ پڑا ہے اور کیا ان کے حالات و واقعات ہیں ہم اس سے پہلے اس خبر پر نظر ڈالنے کہ خان صاحب کی جو ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے اس وقت جس کو کس شہزاد اکبر جہونی کے قریبی ساتھی ہیں انہوں نے اس کو کیا ہے اور اس پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عمران خان کے اڈیالا جیل کے اندر کی تصویر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے اب یہ جو اڈیالا جیل کی تصویر ہے اس میں ان کے ساتھ شاہم حمد قریشی بھی کھڑے وے نظر آرہے ہیں اور ساتھ میں میرا خیال ہے کہ ان کے ایک لائر ہیں وہ موجود ہیں ان کا ہوا وائے اتنے صحیح وہ صحت ان کی بلکل ٹھیک ہے لیکن پریشانی بہت زیادہ ہے ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ وہ سخت ہی پریشان ہے اور ظاہری بات ہے یہ تو ویسے عجیب سی بات ہوگی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو چوبیس سال جیل کسی کو ہو جائے اس کی پارٹی تیتر بیتر ہو جائے اور دھڑن تختہ ہو جائے ہر چیز کا مستقبل انتہائی تاریخ ہو جائے تو اس پہ ظاہر ہے کہ پریشانی تو بنتی ہے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے تو پریشان وہ نظر آ رہے لیکن صحت ان کی لا جواب اس میں بھی نظر آ رہی ہے بلکہ فٹ فٹ وہ نظر آ رہے ہیں صحیح تو یہ ہے ایک اور اس کے ساتھ ہی خان کے متعلق کی ایک اور خبر یہ ہے کہ ان کے ساتھ دو تین ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس سے ہو سکتا ہے کہ اگلے ایک دو دن کی اندر یعنی الیکشن والے دن یا الیکشن کے اگلے ایک دو دن کی اندر ان سے کوئی ڈیل ہو جائے اب اس میں دیکھیں ایک تو یہ کہ بیریسٹر سیف جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں ان کی ملاقات ہونا خان کے ساتھ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی وہ لے کر گئے ہیں پیغام یہ جناب بس بہت ہو گیا اب تو کچھ بچا ہی نہیں صفائے ہستی سے ہی مٹا دیا گیا آپ کو اور آپ کی پارٹی کو تو کچھ تو آپ ذرا بڑھیں آگے اور تھوڑا سا ذرا آپ مان لیں جو وہ کہہ رہے ہیں اور کسی طریقے سے کچھ تھوڑا بہت کمپرومائز کیا جائے اچھا اب یہ اگر ایسا ہے تو اس میں ایک لوجک یہ ہے کہ اگر الیکشن والے دن سب کچھ کر لینے کے باوجود خان کی پارٹی کو یا اس کے لوگوں کو ووٹ پڑ جاتا ہے تو اس سیچویشن میں جو ہے وہ کس طریقے سے اسے نمٹا جائے تو اس میں ظاہر ہے کہ جب تک رابطہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے جی آپ کے لوگوں کو پڑ گئے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ یوں کر لیتے ہیں اتنی سیٹے دے جاتے ہیں اتنی سیٹے ادھر کر لیتے ہیں ایک چیز کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا اس وجہ سے جو ہے یہ اور دوسری ایک یہ بھی ہے کہ اویسلی یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ جو الیکشن کے ریزلٹ جو بھی ہوگا اگر ان کی پارٹی کو نہیں بھی پڑتے جو صورتحال ہے اس میں تو بہت ہی خراب صورتحال ہے لیکن ایسی سیچویشن میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا خان صاحب کا یا چوبیس سال وہ وہیں پر رہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا یہ بات یاد رکھیے گا پورے چوبیس سال عمران خان جیل میں پڑے رہے ہیں اور معاملات اسی طرح چلتے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا جو بھی جیل میں آتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ راستہ نکلتا ہے تو یہ بات ہو سکتی ہے اچھا اب ایک اور صاحب جو ملے ہیں لوگ کی کر رہے ہیں الیکشن لڑے ہیں ان کو کہیں کہ وحدت المسلمین میں شامل ہو جائیں تو پھر ہم ایک بہتی شاندار قسم کا انقلاب لے کر آئیں گے تو اگر تو خان صاحب نے اس کا جو جواب ہے وہ سننے میں آ رہے ہیں کہ کوئی ہاں یا نہ میں نہیں دیا اور کیا وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اگر سوچ رہے ہیں تو اس وقت جو دھڑن تکتا ہے پارٹی کا تو اگر وحدت المسلمین میں شامل ہو گئے پھر تو آپ سمجھے کہ وہ مہا دھڑن تکتا ہے وہ ایک فلم تھی تھا اس میں کہا کرتے تھے کہ جو شکتی کپور کو وہ آمیر خان اور سلمان خان انداز اپنا اپنا میں آپ تو پروش ہیں آپ تو مہا پروش ہیں بلکہ آپ پروش ہی نہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا بھی دھڑن تکتا ہوئے تو پھر مہا دھڑن تکتا بلکہ کچھ بھی سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا وحدت المسلمین میں اگر شامل ہو جاتی ہے تو پھر سوچ لیں جو بھی کرنا چاہیں وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں وہ کر لیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا وحدت المسلمین والوں نے یہ موقع بڑا اچھا دیکھا کہ چلو جی یہ نپلو پارٹی نوتے اپنے اس میں ملا لیں شاید اسی طریقے سے ہمارے کچھ لوگ وہ آگے ہو جائے ورنہ پاکستان میں ریلیجس پارٹی اس کو ووٹ نہیں پڑا کرتے ہیں اچھا جی اب ہم بڑھتے ہیں اس قبر کی طرف جو کہ اس وقت خوب ورل ہو رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کو دل کا دورہ پڑھا ہے جنرل باجوہ کو دل کا دورہ پڑھا ہے یہ خبر کس نے اڑا ہی ہے یہ خبر آئی ہے عادل راجہ صاحب کی طرف سے اب عادل راجہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر یہ لکھا ہے کہ سابقہ فیرون آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کو ہارٹ اٹیک کے بعد معلوم ہوا ہے کہ جنرل باجوہ کے وہ قریبی رشتہ دار جن کو جنرل باجوہ نے فیکٹ فوکس کے مطابق مختلف طریقوں سے نوازہ اور عربوں روپے بنوا کر دیئے وہ اپنی سیکیورٹی اور عزت کی خاطر ایک عرصے سے جنرل باجوہ کو ملنے سے گریس کر رہے ہیں رشتہ داروں سے مایوس ہو کر جنرل باجوہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا یو اے ای سے پاکستان آ جائے جنرل باجوہ اس سے پہلے ایک طرح سے ہاؤس اریسٹ ہی تھے میڈیا سے بات چیت پر پابندی تھی سیکیورٹی کے نام پر جنرل باجوہ کو فوج نے گھیر رکھا ہے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جنرل باجوہ کی کڑی نگرانی کے لیے جنرل باجوہ کے گھر میں ایم آئی نے خفیہ کیمرے اور خفیہ مائک بھی لگا رکھی ہیں ان حالات نے جنرل باجوہ کے ڈپریشن اور جنرل باجوہ کو دل کا دورہ پڑا ہے یا نہیں پڑا ہمارے پاس تو اس کے حوالے سے کوئی اوثنٹک نیوز نہیں ہے لیکن جو ایسے کچھ انکر پرسنس ہیں جو کہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں ان حالقوں کے ان کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے اور جنرل باجوہ کو کوئی دل کا دورہ نہیں پڑا بلکہ وہ تو شادیاں ٹینڈ کرتے پھر رہے ہیں تو جناب جنرل باجوہ کو اب دل کا دورہ پڑا ہو یا نہ پڑا ہو انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا وہ تو جو کرنا چاہتے تھے وہ کر کے چلے گئے اب ان کو دل کا دورہ پڑنے سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں اب بلاول بھٹو کی ایک خبر پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ میرے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو بھول جائیں گے کون کس کو کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو آپ کو پتہ ہی کس کو کہہ رہے ہیں یعنی بلاول بھٹو اب تڑیاں لگا رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں کس کو اسٹیبلشمنٹ کو بلاول بھٹو نے اپنے آپ کو عمران خان بنانے پر بھی تیار کر لیا انہوں نے کہا حالانکہ اس وقت وہ بلکہ کافی عرصے سے کٹر مخالف ہیں عمران خان کے لیکن وہ عمران خان بننے کو تیار ہیں اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلاول کے نزدیک عمران کا وہ جو ایک بیہیوئر ہے خان صاحب کا کہ جی وہ تو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہیں مطلب وہ انڈورس کریں اس کو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عمران خان نے جو کیا وہ ٹھیک کیا بلاول بھٹو کے مطابق اچھا جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہم پورے ملکہ دورہ کیا ہے اور اب اپنے گھر واپس آیا ہوں لڑکانہ جو ہے وزیراعظم بناتا ہے تو پاکستان میں ترقی ہوتی ہے اور لڑکانہ میں نہیں ہوتی پاکستان میں ترقی ہوتی ہے جب لڑکانہ وزیراعظم بناتا ہے تو پاکستان پوری مسلم امہ کی قیادت کرتا ہے یہ وہ جو ایک اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی نا بھٹو کے دور میں وہ لے گے بیٹھ گئی اسی کے پیچھے بھائے اس کے باس سے لے کر اب تک کہاں پہ پہ پہنچنے پائیں اے تیویس لوہ کتے ایک کیڑا مسلم امہ مسلم امہ تو مو نہیں لگا تھا آپ کو اب کون سے مسلم امہ کی بات کریں نواز شریف کے وہ بڑے ہی سخت خلاف ہیں اس کی وجہ یہ کہ اب دو پارٹیاں آمنے سامنے ہیں نواز شریف اور بلاول بھٹو تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف اور بلاول بھٹو لگا لگا کہ نواز شریف کی طرف سے بلاول بھٹو کے خلاف کچھ نہیں بولا گیا لیکن بلاول بھٹو تو بڑے سخت خلاف بول رہے ہیں نواز شریف کے اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص چوتھی بار ملک کا وزیراعظم بننا چاہتا ہے یہ لوگ پاکستان کے عوام کو بےوقوف بنانا چاہتے ہیں عوام ان کو اور ان کے طریقہ کار کو پہچانتے ہیں بلکل ایسا لگ رہے جیسے کہ وہ عمران خان کے خلاف جو بولتے تھے بلکل ویسی زبان اب وہ نواز شریف کے خلاف استعمال کریں کیونکہ یہ کرسی کی جانگیا تو کرسی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں یہ چھوتی بار یہ وزیراعظم نہیں بنے گا میں نے بننا وزیراعظم اور آگے جو ہے انہوں نے بڑا کچھ کہا انہوں نے سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں دودھ اور نہر کی شہریں دودھ اور نہر کی شہریں دیکھیں کیا کہا ہے انہوں نے کہ مجھ سے دودھ اور نہر کی شہریں میں نکل رہا ہے مطلب میں بکھلا گئی ہوں سنن کے کہ سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں اور اگر میرے ووٹ پر ڈاکا ڈالا گیا تو چھیڑ چھاڑ ہوئی تو پھر ان کا ایسا پیچھا کروں گا کہ وہ بانی پیٹی آئی کو بھول جائیں گے تو جناب علی وہ جو مٹی کی اور کیچڑ کی اور گندگی کی اور چھوٹے چھوٹے تالابوں کی اور کھلے ہوئے گٹروں کے مین ہول کی جس میں بچے گرتے ہیں اور سندھ کے جو لا وارسی ہے اس کو آپ دودھ اور نہر کی شہریں کہہ رہے ہیں ساری پھر میں نے دودھ اور نہر کی شہریں کہہ دی یعنی دودھ اور شہر کی نہریں کہہ رہے ہیں واہ بھائی واہ ہمیں تو پاتے نہیں تھا دودھ اور شہر کی نہریں ہی 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 ہم تو سوچے تھے جب جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے کہ دودھ اور شہر کی نہریں ہی 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 دودھ اور شہر کی نہریں دیکھیں میں اتنا بحکھلا گئی ہوں کہ اب میں پروگرام قتم کری ہر اجازت نہیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی